راہی رکھ میں راہی رکھ رام لکشمن جان کی جے بالا حنمان کی رام لکشمن جان کی جے بالا حنمان کی جے بالا حنمان کی یہاں بھر جتنا بھی میرے ہندو بھائی بندوں میرے نظر کے سامنے ہیں میں آپ سب کا بڑا رام کرتا ہوں جو اتنی بڑی سنکھیا میں ہر ورش کی باتی اس ورش میں رام نام شوادہ کو سفل کرنے کے لیے آئے ہیں میں آپ سب کا بہت بڑا رام سے بڑا رام کرتا ہوں میرے بھائیو اے میرا پولیس بھائی وہ رام بھگتے ہیں تمہاری سیوہ کے لیے اے دھکا مدمر اے یہ وہی رام بھگت ہے جنہوں نے ایک دھکا لگا تھا آج آیتیا میں بھوڑی رام مندر بن رہا ہے اے آنے والے سمیں میں ایک اور دھکا لگے گا مدھرہ میں بھی بھوڑی مندر بنے گا اے ایک اور دھکا لگے گا کاشی میں بھی مندر بنے گا ارے سننے والو کان کھول کر سن لو راجہ سنگھ کسی کے باپ سے ڈرنے والا نہیں ہے ارے ہندو ہوں ہندو کی بات کرتا ہوں ارے تمہاری گاہ دم ہے تو جاؤ ان دو کتوں کا مو بند کر کے بتاو میں دیکھتا ہوں ارے ہمارے رام چندر جی کو جس نے گالے دی ہم نے کہا تھا اس کو روکو تم نے اس کو نہیں روکا تم نے پولیس پروٹیکشن اس حرامی کو دیا ارے ہم نے ہندو کی بات کری تو ستر پہ سات دن ہمارے کو جیل میں دار دیا گیا ارے جیل ہمارے لئے کوئی نیا نہیں ہے ارے ایک گھر ارے ایک گھر ہماری بھیدان سبا ہے تو دوسرا گھر میرا جیل ہے میں ان کو کہنا چاہوں گا جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا راجلیتی کریئر ختم ہو جائے گا ہندو کیا پرتی بات کرنا بند کر دو تو میں ان کو کہنا چاہوں گا ارے میں ایک ہندو ہوں راجلیتی میرا بھوش نہیں ہے ارے دو بار ویدھائک بن چکے ہوں میں ہمارے پولیس کے ادھیکاریوں سے آج نیویدن کرتا ہوں جو آج میری بات سن رہے ہیں میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ کو فانسی پر چڑھا دو یا مجھ کو گولی مار دو اگر میں جندہ رہوں درد بنوں گا تو مجھے مار دو میں خوشی سے مرے ہندوٹ کے لیے مر جاؤں گا آپ یہ نہ سوچو کہ یہ راجلیتی اس پیچھے ارے لات مارتا ہوں اس راجلیتی کو جہاں پر ہندو کیا پتی بات کرنے کے لیے روکا جاتا ہے ایسی راجلیتی مجھے کرنا نہیں ہے ارے سر پر کفن بان کر نکلا ہوں بس اب میرا ایک ہی ایک لکش ہے میرے بھارہ دیش کو ہندو راشت بناؤں گا کوئی بھی داکھت ہندو راشت بننے سے نہیں روک سکے گی ارے آج سادو سندھ کہتے ہیں کہ بھارہ دیش ہندو راشت بنے ارے آج کئی ہندو وادی نیتا کہتے ہیں کہ میرا بھارہ دیش ہندو راشت بنے ارے پچاس سے ادک اسلامی دیش ہے دیشوں سے ادک حسائی دیش ہے تو سو کروڑ ہندووں کا دیش میرا بھارہ دیش ہندو راشت بنے ارے میرا بھارہ دیش ہندو راشت کیوں نہیں بنے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں میں ہمارے پولیس کے ادکاریوں کو پوچھنا چاہتا ہوں آج نہیں تو کل تم ریٹائر ہو جاؤگے کیا تم روکو گے ان لوز یادیوں کو ہندووں کا جو بھرمان ترن ہو رہا ہے کیا تم ان کو روکو گے ارے آج ہزاروں کی سنکھیا میں لاکھوں کی سنکھیا میں لو جہاد کے نام پر میری ہندو بہن بیٹیوں کو کنوٹ کیا جا رہا ہے آج ہم لو جہادوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو تم ایف فائر کرتے ہو میرے خلاف ارے آیوڈیا میں بھگیر رام مندر بنے کئیوں سادو سنتوں نے کئیوں رام بھگتوں نے اپنے پلانوں کا بلیدان دیا گولی کھائی اگر ان کے بارے میں ٹیوٹر میں ٹویٹ کرتا ہوں تو تم کیس بک کرتے ہو میرے اوپر ارے گائے ہماری ماتا ہے دیش درم کا ناتا ہے گائے ہم سب کی ماتا ہے اگر گو ہتیا کے خلاف میں بات کرتا ہوں تو میرے اوپر ایف فائر کرتے ہو میرے بھائیو بہت صحیح چکے اب ہم اب ہم نہیں سہیں گے اگر میں رہوں یا نہ رہوں اکنڈند الراش کی آواز آپ سب کا اٹھانا ہے میرے بھائیو ارے دو دن پہلے مجھے ایک فون آتا ہے دو دن پہلے مجھے ایک فون آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بیٹے کو کتنے آپ کر لیے ہم تمہارے بیٹے کو چھوڑیں گے نہیں تو آج کہیں رہے اوپرہ ارے مہدہ یہ میرا بیٹا ہے بڑا بیٹا میں پہ آج نہیں تو کل ارے جس دن بھی میں مروں گا میری جگہ پر یہ ہندود کا کارے کرے گا اگر کسی کی اممہ نے جنی اٹھا لے میرے بیٹے کو اگر میرے پریوار تک کوئی بھائین کا لوگ اگر ہم اٹھا کر دیکھے گا اکی ہاس رج دوں گا میرے پریوار پر چھوڑی اٹھے گی اس کا ہاتھ اس کا نام و نشان کھتم کر دوں گا ارے چھترپتی شیواجی مہاراج ہو یا سنبا جی مہاراج ہو یا گرو گوویند سنگھ ہو اونہوں نے دیج دھرم کی رکشا کے لیے اپنا پریوار نیچھاور کر دیا میں میرے پریوار کو بھی نیچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں میں ہندو کے لیے ہندو راش کے لیے میرے پریوار کا نیچھاور کر سکتا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر میں بچ گیا تو سالو تم نہیں بچو گے اگر میں بچ گیا تو کوئی نہیں بچے گا تو سب سے پہلے تم کو مجھے مارنا ہوگا اس کے بعد میں میرے پریوار کے نزدیک آنا ہوگا بلا بھارت مطا کی بھارت مطا کی بھارت